یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک اکڑ میں ہی جہاں ہم نے تین سو پودے تقریباً کوئی لگائے تھے ایک اکڑ میں آڑو کے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بادام کے کوئی سوٹ پودے لگائے تھے جس میں کوئی تین چار وائٹیز تھیں میں آپ کو اگر نام دوں اس میں ایک نون پیریل تھی ویسٹا تھی جارڈیا نالو تھی اور چوتھی جو ہے ہم نے ساتھ کرشما بھی ہم نے جو ہے یہاں کی ایڈ کر لیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے لگانے کے وجہ کیا تھی ان کے لگانے کا بسکلی پرپس یہ تھا کہ ایک تو یہ سیم ٹائم پہ کراس پولینٹ ہوتی ہیں اس کی مثالی ہوں سمجھیں کہ جس طرح سپوز ہمارے پاس کھجور کا پودا ہے میل فی میل کا تو اگر سمجھیں کہ میل جو ہے وہ اگر پھول جو ہے وہ باد میں دے اور فی میل پہلے دے دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی ایک ہی وقت میں اگر آپ کراس پولینٹ ہوں گی تو وہ اس کا آگے بادام اچھا بنے گا تو یہ ہمارے گرم علاقے کے لیے بڑے اچھی ورائٹیز ہیں جو یہ ہمارا بھی دوسرا سال ہے پیلے سال گرمی تھی سہی طرح پودا چل نہیں سکا لیکن اب اس کی گروہ ماشاللہ ٹھیک چل رہی ہے سو یہ ساری لائن یہ دیکھیں ساری لائن اب چل پڑا ہے الحمدللہ امید ہے انشاءاللہ یہ اب اچھا گروہ کرے گا اور یہ جو ہے ہم نے کچھ سفر کرشما ایڈ کیا اسی سالم نے ایڈ کی ہے تاکہ یہ بھی اس کو بھی آ کے دیکھ لیں بہتر وہی جو ہے اور میں نے جو تین ورائٹس بتائی ہیں نون پیریل ویسٹ آر جوڑن آلیو وہ بہتر ہیں کافی ورائٹیز سو کرشما میں نے یہ بھی ایڈ کر لیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پر فارم کرتا ہے مزید جو ہے آپ کو جو ہے آپ پر ریٹ کرتے رہیں گے اب جائرہ یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ آپ کو اس میں ہر ٹائم کچھ نہ کچھ آپ کو اس کو دیکھنا بڑھتا ہے اب ٹھیک ہے ماشلہ پودے چل پڑے ہیں موسم بھی ٹھیک ہے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ سو یہ اچھا ہے پڑیشن ہم نے اس کو کی اپنے گارڈننگ میں موسیقی